بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی کا انشاءاللہ اللہ کی حکم صل اللہ کی رحمت سے سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے تھے دال چاور چاور میں نے بوائل پہلے کر دیئی ہے پانی کے اندر میں نے سرکہ اور آئل دال کے یہ میں نے بوائل کر لیتی ہے آپ کتنی چوائے ساپ زیرہ بھی ڈال کے بوائل پہ سکتے یہ دیکھیں یہ بوائل ہو چکے مونگ اور مسور میکس ہے یہ میں نے ایک پیالی لیا تو ہاف میں نے مسور کی دال لیا اور ہاف میں نے مونگ کی دال لیا یہ ہے لسن ردرک گرین والا میں نے یوز کیا آج کل ہے یہ تو اس وجہ سے یہ یوز کر رہے ہیں اس کے اندر یہ ہم ڈالیں گے یہ کنور کیوبز ہم ڈالتے ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں کو نہیں ڈالنا تو وہ آپ کی چوائیس ہے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں یہ ایک پیس یہ جائے گا دو لونگ میں ڈال گئے ہیں ٹھیک ہے اس سے یہ کہ دال میں بہت اچھی خوشبوہ جاتی ہے یہ تین سے چار ہری مرچے میں نے کٹ لی تھی بہت میں ڈال گئتی اب آج دیکھتے ہیں مسالوں کی طرف سوکھی میتیس میں ڈالوں گی ایک سے ڈیڑھ چمچ نمک ایڈ کروں گی ایک چمچ کرتی بھی مرچ ایڈ کروں گی ایک چمچ ہلدی پاوڈر ہاپ ٹی سپون آدھا چمچ اور تھوڑی سی مامولی سی باس پیسی بھی لال میں اس کے اندر ایڈ کریں گے اب اس کو میں میکسیمم ٹونٹی فائیو سے تھرٹی منٹ کے لیے انشاءاللہ ککل میں رکھوں گی اس کو گلوز کر دیں گے اب ہم نے اس کا ڈال کا تڑکہ بنانا ہے تو اوئل میں نے گرم کار لیا تو آپ چاہیں تو ادرک لسن کا بھی تڑکہ لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو زیرے کو بھی تڑکہ لگا سکتے ہیں خالی لسن کا بھی لگ سکتا ہے اور پیاس کا بھی ہم پیاس کا لگا پیاس کا لگا پیاس کا لگا سکتے ہیں اس کا لگا سکتے ہیں آپ کو مدال کے لیے پکھا دکھیں پیاس کا لگا سکتے ہیں دیکھیں دال بھی ہماری گل چکی ہے بس اس کے اندر پانی ہے اس کو ہم تھوڑا سا مزید اور پکائیں گے پھر اس کے اندر ہم تڑکہ ڈالیں گے لونگ میں اس لیے ڈالی تھی اس کے اندر خوشبو ہو جائے آپ کے اپنی مرضی آپ نے ڈالنا ہے تو نہیں ڈالنا اس میں ہم بلیک پیپر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کا اچھا اور زیادہ مزید ٹیسٹ لانے کے لیے تو میں ابھی تھوڑی سا پک جائے گی پھر میں اس کے اندر بلیک پیپر گرم مسالہ دھنیا پاورڈر مکس کروں تھوڑی سا پک جائے گی پانی اس کا پھر وہ میں ایڈ کروں گی انشاءاللہ یہ دیکھیں پیاز پیاز ہماری پیاز ہو رہی ہے اس کو لائٹ فراؤن کریں گے زیادہ ڈاک کلر بھی نہیں کرنا اور زیادہ لائٹ بھی نہیں کرنا تو اس کے ساتھ آج کی ایک اچھی بات شیئر کرتی بھی چلوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت رمائے ہیں جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑا اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور وہ ایک نیکی دس گنا بڑھا دی جائے گی سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہمارے لئے کتنے موقع رکھنے نیکی ہیں تمہارے لئے چھوٹی نیکی بھی ہماری کاؤنٹ ہوگی تو کوشش کیا کریں کہ اچھے کام نیکی کی کام کرے قرآن پاک پڑے آپ لوگوں کی دعا کی ضرورت ہے میرے بچے بھی بیمار ہیں میں خود بھی بیمار ہوں تو حضور بھی میرے بیمار ہیں کل میری مدرین لوگ کا ٹیسٹ ہونا ہے تو آپ لوگ دعا کیجئے گا ان کا شگر نے اٹیک کیا ان کے پاؤں کے اوپر تو ان کی جو رائٹ والا فوٹ اس کی فنگر جو ہے وہ کام نہیں کاری تو وین ڈاکٹر کہتے ہیں بلوک ہو چکی ہیں تو بلڈ سرکلیشن نہیں ہو رہا تو کل ان کی سٹی سکین ہونا ہے ان کا تو پلیز آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ میڈیسن سے آرام آجائے دوکٹر کہتے ہیں کہ زیادہ سویر ہوا تو پھر ان کو سرجری کرنی پڑنی ہے وہ شگر کی پیشنٹ بھی ہیں ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں تو اس مقام پہ میں آپ لوگوں سے ضرور یہ کہوں گی کہ دعا کیجئے گا کیا پتہ کس کے ہاتھ اٹھائے دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں تو ہم پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے رحم کرے آپ لوگوں کی فیملی پراؤن ہوتی جا رہی ہیں میرا دل کیا اس لیے میں نے شیئر کر لی تو کچھ لوگ مجھے کریں گے کہ دیکھیں جی کیسی باتے کر رہی ہے تو سلپتی کرنے حاصل کرنے کے لیے تو سلپتی نہیں صرف دعا کی ضرورت ہے دعا تو ہر نسان کی دنی پل کائنات بھی کرنی چاہیے اللہ سب پر اپنی رحمت رکھ کرنے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں تھوڑی سی اور براؤن کروں گے ابھی وائٹ ہے اس کا پارٹ جب پل براؤن ہو جائے گی پھر انشاءاللہ اس کا صرف کوئل ہم نے ڈالنا ہے پیاز نہیں ڈالنی پیاز وہ میں ڈال پر ڈال کے کھاؤں گی کیونکہ میری ہزبون کو دیور کو پساند نہیں اس پیاز 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 دیکھیں بلیک پیپر ایڈ گھر دال کیونکہ چاولوں کے اوپر کھانی ہے تو یہ تھوڑی سی پتلی ہوتی ہے گاڑی سے پتلی گدھ دیکھ الحمد اللہ ماشاء اللہ سے تیار ہے بس آپ لوگ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور پلیز مجھے سپورٹ کریں تاکہ میرا چینل جو ہے وہ رن کرے تو آپ لوگوں کے سپورٹ کے بغیر تو سب چیز دوری ہے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا گوں ہوں آپ لوگ میرے لیے دعا سپورٹ فرائی کر کے نیدہ سے نکال دی اس کو اویل ہم ڈال کے اندر ڈال دیں کچھ لوگ ایسے نہیں کھاتے کچھ لوگ اپنے پر سوشی سے بیٹی کی تبیت ٹھیک نہیں ہوتا تم جگوڑ میں لے 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 یہ دیکھ یہ سارے یہ دیکھیں جی الحمدللہ یہ دیکھیں ہمارے دار چاول کی فائنل لوگ اب ہم کھانا کھانے لگ ہیں آج جیس جس نے کھانا کھانا ہے اللہ سب کے گھروں میں رزق زد سے زیادہ عطا کریں میری چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کیجئے اللہ حافظ